اسلام علیکم پڑھتے ہیں آج منٹلس تیوری آف میننگ کے بارے میں یہ ہمارا سیمنٹرک تیوریز کا فورت والیکچر ہے جب بھی ہم کسی انسان کے بارے میں سنتے ہیں تو ملے اور دے کے بغیر سنتے ہی اس انسان کے بارے میں ہمارے دماغ میں ایک منٹل ایمیج بن جاتا ہے جب ہم اس انسان کے ساتھ ملتے ہیں تو اسے ہم کہ اگر وہ ہمارے منٹل بلیف کی مطابق ہو تو اسے ہم کہتے ہیں کہ آپ تو بلکل اسی طرح سے ہو جس طرح سے میں نے سننا تھا یا سوچا تھا اگر وہ ہمارے منٹل ایمیج سے ڈیفرنٹ ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ آپ تو بلکل مختلف ہو اس سے جو میں نے آپ کے بارے میں سوچا تھا سیم کہانی منٹلس تیوری بھی ایکسپلین کرتی ہے تیوری کی انٹرودکشن اور ڈسکرپشن کچھ یوں ہے کہتی ہے کہ منٹل سٹیٹ ہمارے ساتھ ورڈز اور ایکسپریشن کی میننگ کو ڈیٹرمائن کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم منٹل پروسس کی ذریعے سے ورڈز کی میننگ کو سیکھتے ہیں فار ایکسپل جب ہم کسی ورڈز کو سنتے ہیں یا سیکھتے ہیں تو اس کو ہم ایک منٹل آئیڈیا کی ساتھ اسوسییٹ کرتے ہیں جس طرح سے ہم اب بھی ایک جنرل ایکسپل پڑھا تو پھر وہ منٹل ایمیج جو اس چیز کے بارے میں ہمارے دماغ میں already develop ہو چکا ہوتا ہے یا دماغ میں پڑھا ہوتا ہے تو وہ منٹل ایمیج اس ورڈز کی میننگ کو determine کرتے ہیں کہ اس ورڈز کی میننگ کیا ہے فار ایکسپل ڈی او جی ورڈ ڈو گ کا میننگ ہمیں منٹل کنسپ بتاتا ہے منٹل ایمیج ہمیں اس ورڈز کا میننگ بتاتا ہے جو ہم نے اس ورڈز کے ساتھ اپنے دماغ میں اسوسییٹ کیا ہوتا ہے جب بھی ہم اس ورڈز کو سنتے ہیں یا خود استعمال کرتے ہیں تو اصل میں ہم اس منٹل ایمیج کو ریفر کرتے ہیں ہم اس ورز کو دوگ ورز کی کریکٹریسٹک ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر آپ میرے جیسے ہیں تو آپ کہیں گے کہ دوگ از کیلی فور می سمری آف دلکجر یہ ہے کہ یہ سپیکر مائنڈ ہے ہمارے ساتھ جو ورز کی میننگ کو ڈیفائن کرتا ہے کہ کونسی ورز کی کونسی میننگ ہونی چاہیے فار ایزمپل سپیکر کسی چیز کی بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے اس ورز وہ جو ورز بولڈا ہوتا ہے اس ورز کی مطابق اس کی دماغ میں جو ایسوسییٹیڈ ایمیج کریئٹ ہوتا ہے اس انڈیویجول کے لیے اس سپیکر کے لیے وہی ان ورز کی وہی میننگ ہے جو اس کی دماغ میں اس کی مطابق ایمیج پروڈیس ہو رہا ہوتا ہے اس کے اپوزیٹ ریفرینشل تیوری ہے ریفرینشل تیوری نے سپیکر کی مائنڈ کو اگنور کیا تھا سپیکر کو اس گیم سے ایکسکلوڈ کیا تھا یہ کہ ریفرینشل تیوری کہتی ہے کہ دنیا میں ہر ورز کسی نہ کس چیز کو ریفر کرتا ہے ان دونوں کے درمیان ریفرینس کا جو ریلیشنشپ ہے وہ اصل میں ڈیفائن کرتی ہے کہ کونسی ورز کے کونسی میننگ ہے جبکہ منٹالیس تیوری نے مائنڈ کو انکلوڈ کیا ایک اور ایکزامپل کے ساتھ منٹالیس تیوری کا جو مین جو نوشن ہے میننگ ایز مینٹل اس کو سمجھتے ہیں آپ نے کسی دوست کو ایز اگیسٹ ریسیف کیا ہے آپ نے اپنی گھر میں ایسی کی روم میں فار ایکزامپل اس کو بیٹا آئے ہیں وہ تھوڑی دیر بعد وہ آپ کو کہتا ہے کہ اگر اگر لیٹرل میننگ ان ورز کے ہم دیکھ لیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی طبیعت اچھی نہیں ہے لیکن اگر سپیکر کو ہم اس میں نوٹ کر دے ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہو کہ اس کو سردی لگ رہا ہو اور وہ کہتا ہو اس کا مطلب ہو کہ ایسی توڑا بند کر دے ٹھیک ہے تو میز دیٹ کہ ہمیں میننگ ورز کی میننگ کو ڈیفائن کرنے میں سپیکر کا جو مائن ہے وہ ایک بہت جیادہ ایمپورٹنٹ روڈ رکھتا ہے سیکن اگزامپل ہے ہمارے ساتھ آپ نے کوئی بیوکوف کام کیا تو اس پر آپ کے دوست آپ کو کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ پر تنقید کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر لیٹرل میننگ اس ورز دیکھ لے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ بہت زیادہ قابل ہو لیکن اگر انٹینڈن میننگ دیکھ لے سپیکر پرسپیکٹس اس میننگ کو دیکھ لے تو وہ دوست آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ خدا کا بیوکوف آپ نے غلط کام کیا دا ہول سٹوری میز دیکھ کہ کچھ ورز کی ڈبل میننگ ہوتے ہیں ان کی لیٹرل اور لیٹرل میننگ سے ہمیں اس ورز یا فریز یا سنٹینس کا صحیح سنس کا پتہ نہیں چلتا ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم سپیکر کی مائنڈ کو بھی اس میں انکلوڈ کر دیں اسی وجہ سے منٹلیس تیوری کہتے ہیں کہ منٹلیس تیوری کا بھی گراؤنڈ کچھ جب نائنٹین سنچری میں جان لاغ بریٹس لنگویس نے کہا کہ لنگویسٹک میننگ ایز منٹل اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنی طارس کو ایکسپریس یا کنوے کرنے کے لیے ورز کو یوز کرتے ہیں ایٹ میز دیٹ کہ یہ ہماری طارس ہے جو ایک خاص جگہ پر سپیسیفک میننگ کنوے کرنے کے لیے یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ کون سی ورز چوز کرنے اس نے فردر کہا کہ سکسیسفل کمیونکیشن کیلئے ضروری ہے کہ سپیکر جو ورز یوز کرتے ہیں اس کی دماغ میں جو ان ورز کی مطابق جو اسیسییٹیڈ آئیڈیا یا منٹل کنسپٹ ہے لیسنر کی معنی میں بھی وہی سیم آئیڈیا ہونا چاہیے تاکہ وہ کریکٹ طرح سے ڈی کوڈ کر سکے سپیکر کی ورز کو اور ایک سکسیسفل کمیونکیشن ڈیولپ ہو نائنٹین سیسٹی میں نوم چومس کی آتا ہے وہ دمینٹلیس لنگوچ ایکوزیشن تیوری پریزنٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی بچہ بچپن سے پیدا ہوتے ہیں تو اس کے دماغ میں لنگوچ لرننگ کے ایک ڈیوائز ہوتی ہے جس میں لنگوچ لنگوچ لرننگ سے ریلیٹیڈ سارا کسار نالج سٹور ہوتا ہے آلوڑی بچپن سے جس کو ہم لیٹ کہتے ہیں لنگوچ ایکوزیشن ڈیوائز تیوری نوم چومس کی بھی اس پر بلیف کرتا ہے کہ میننگ ایز مینٹل نمبر نائنٹین ایٹی سیکس میں کیرل آتا ہے وہ کہتا ہے کہ کنسیپس آئیڈیا ایمیج ایسیسیشن آرگر آف منٹلیز منٹلیز کا مطلب ہے لنگوچ آف تارس تیوری تیوری اس پر یا ورز کو میننگ لاسٹ میں ہمارے ساتھ ایک فیمیس لنگویسٹ فرڈینن ڈیساسو آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر مینی کو سمجھنا ہے تو یہ کنٹیکسٹ کے سنجھ میں سمجھا جا سکتا ہے کنٹیکسٹ میز دیٹ کہ یہ ورز ورز اور میننگ کے درمان سنگل ریلیشن نہیں ہے دیر ایز لٹ اف موسیقی